اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں پڑی ہی کمال کی ڈیولمنٹ ہے اور انڈ کے اوپر انشاءاللہ پی اے اے کا ایک بڑا کارنامہ آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں پہلی ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو پروفنشل گورنمنٹ ہے کے پی کے کی جو کہ تین سو سمال اور لارج سائز کے جو لائس چارک اور دیری فارنز ہے یہ بنانے جاری کی ہے فاٹا ایکس فاٹا کے اندر ٹھیک ہے نا اب تو یہ مر جو چکی ہیں اور کے پی کے گورنمنٹ کے انڈر آ چکی ہیں تو اتنے زیادہ فارنز یہ کریئٹ کرنے جاری ہیں اور باقی پورے سوبے کی اندر ایک سو سات فارنز مزید بنائی جائیں گے یہ پروجیکٹ بڑا اہم ہے ان علاقوں کے لیے ان علاقوں کی ترقی کے لیے کیونکہ اس سے کوئی تیرہ شہر یا چھے میلین لیٹر دودھ پیدا ہوگا اور کوئی ایک شہر یا چھتیس ارب روپیہ اینوالی جنریٹ کیا جا سکے گا جہاں تک پروجیکٹ کی کاسٹ کی بات ہے تو یہ چار ارب روپیہ ہوگی اس میں دوستو انتہائی اچھی کوالیٹی کی بریڈز کاؤز وغیرہ یہ امپورٹ کی جائیں گی اور ان فارنز میں رکھی جائیں گی ہر ایک ریجسٹر کسان کو پانچ گائیں فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ انہیں لک آفٹر کر سکے ان فارنز کے اندر اور ہر کسان کے لیے یہ منڈیٹری قرار دیا جائے گا لازمی قرار دیا جائے گا کہ کم از کم پانچ سال کے لیے وہ اس فارنز کو رن کرے تو اس طرح پھر یہ ایک بڑی ڈیولمنٹ نکل کر سامنے آئے گی اور اچھا خاصہ ریبنیو بھی بنا کرے گا اس سے اور کافی زیادہ فائدے ہوں گے اب دوستو دوسری ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ تھوڑی سی انفرمیشن ہی شیئر کروں گا کہ کوئی میجر انویسٹر جو انسی ہے نہ بڑے بڑے یہ کراچی ارگوادر پورٹ میں الینجی ٹرمینل بنانا چاہتی ہیں اور اس میں بتایا یہ جار ہے کہ کوئی پانچ سوری کوئی سات اپلیکیشن ایسی ہیں جو کراچی ارگوادر پورٹ کے لیے الینجی لائسنس حاصل کرنے کے لیے مختلف اسچیج کے اوپر اس وقت کنسیڈر کی جاری ہیں یعنی بقاعدہ طور پر دسمبر دوہزر اکیس تک سات اپلیکیشن پینڈنگ تھی انہیں این او سی جاری کیا جانا تھا یا لائسنس جاری کیا جانا تھا ان میں سے چار اپلیکیشن آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کے پاس تھی اور تین اپلیکیشن پورٹ اتھارٹیز کے پاس تھی چاہے وہ گوادر کی ہو چاہے وہ کراچی کی ہو تو اس طرح یہ ایک ڈیولمنٹ ہے جو کہ ابھی تک پینڈنگ ہے لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ کافی زیادہ اپلیکیشن ہے جو کہ انشاءاللہ ہوئی جائے گی اب یہ ڈیولمنٹ زیادہ سے زیادہ کتنا اردہ یہ پینڈنگ رہ سکتی ہے اب دوستو ایک اور ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ ہے پاکستان نے ہائیس جو ایکسپورٹ ہے ٹیکس چائل کو لے کر یہ دسمبر میں اچیو کی ہے اگر تو پورے پاکستان کی طریقے دسمبر نکال کر دیکھے جائیں تو اس میں دوستو ایک شریعت چونسٹھ ارب ڈالر یئر اوور یئر بیسز کے اوپر گروتھ سامنے آئی ہے یعنی اتنے ابھی اس سال دسمبر کے اندر پیسے جنریٹ کیے گئی ہیں گروتھ اس کی بنتی ہے ستنہ شریعت ایک پرسنٹ پچھلے سال دسمبر میں یہ ایک شریعت چالیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی تھی صرف ٹیکس چائل کی بات کر رہا ہوں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ستنہ شریعت ایک پرسنٹ کی گروتھ ہو گئی اسی طرح دوستو اگر جولائی سے دسمبر دوہزر اکیس بائش تک دیکھا جائے یعنی چھ ماہ کے اگر فگر دیکھے جائیں تو چھبیس پرسنٹ کی گروتھ آئی ہے اور نو شریعت ارب ڈالر کی ایکسپورٹ رہی ہے ٹیکسٹیل کی سر بات کر رہا ہوں جبکہ پچھلے سال یہ سا شریعت چوالیس ارب ڈالر تھی تو اس طرح دیکھا جائے تو ایکسپورٹ کافی بڑی ہے اور اس میں اچھا خاصا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ٹیکسٹیل کی ابھی جتنی پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کا پٹینچل اس سے کہیں زیادہ ہے اگر ٹیکسٹیل کو لے کر دیکھا جائے خیر دوستو اب آخری ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ بڑی ڈولمنٹ ہے آخر کار دوستو پی اے اے نے اینوالی آٹھ ارب روپیہ بچانا شروع کر دیا ہے اور جو ایرکرافٹ ریشو ہے اسے باون پرسن تک ڈکریز کر دیا گیا ہے یہ ڈولمنٹ میں آپ سے تھوڑی ڈیٹیل میں شیئر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو یہ ایک بڑا آپ کہنے کے ایکسٹرکچرل اور آرگنیزیشنل ریفارمز قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ بڑی ڈولمنٹ ہے یہ کیس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ابھی یہ دو سو ساٹھ کے اوپر ایرکرافٹ آ چکی ہیں اگر تو پر ایرکرافٹ دیکھا جائے کیا کہنا ایمپلائی ٹو ایرکرافٹ ریشو جبکہ دوہزار ستنہ تک یہ پانسو پچاس کے اوپر تھے یعنی ایک ایرکرافٹ کی دیکھ بال کے لیے یا اسے رن کرنے کے لیے پانسو پچاس ایمپلائیس کا عملہ تھا جو کہ بہت باری تھا پی آئی اے آگے ہی لاس میں تھا اور اسے بہت زیادہ ارب اور روپیہ ہر سال خرج کرنا پڑتا تھا ان کی سیلریز اور ویجیز وغیرہ دینے کے لیے تو آٹھ ارب روپیہ اس طرح اب بچائے جا رہی ہیں یہ بھی دوستو بات یاد رکھیں کہ جو ٹاپ ایر لائنز ہے دنیا کی ان میں اگر ایمپلائی ٹو ایرکرافٹ ریشو دیکھی جائے تو یہ دو سو سے لے کر دو سو پچاس تک بنتی گیا ہے اور اگر پی آئی اے کی بات کی جائے تو پی آئی اے میں اب جا کر اسے کم کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی دو سو بیس تک لائی جائے گی اس سال کے اینڈ تک ابھی بھی دو سو ساٹھ ہے تو اسے مزید کم کیا جائے گا اگر ٹرکیش ایر لائنز کی بات کی جائے تو اس کے پاس تین سو انتیس ایر کرافٹ ہیں اور اس کے پاس ہے ایمپلائیز اکتیس ہزار تو اس طرح اس کی جو ریشو بنتی ہے یہ چرانوے بنتی ہے ایر کرافٹ تو ایمپلائی ریشو یعنی ایک ایر کرافٹ کے لیے چرانوے لوگ ان کے پاس حویلی بل ہیں لیکن پاکستان کے پاس کتنی ہوتے تھے پانچ سو پچاس اب جا کر یہ دو سو ساٹھ کے اوپر آئی ہیں قطر ایر ویس کے پاس دو سو چالیس ایر کرافٹ ہے اور ان کے پاس ایمپلائیز ہیں بتیس ہزار اس طرح ان کی جو ایر کرافٹ تو ایمپلائی ریشو بنی یہ ایک سو تین تیس بنی یعنی یہ بھی کافی کم ہے ابھی بھی پاکستان کے نیز پت اسی طرح اتخاد ایر ویس کی بات کی جائے تو ان کے پاس ایک سو دو ایر کرافٹ ہیں اور ان کے پاس ایمپلائیز ہے اکیس ہزار پانچ سو تیس تو اس طرح ان کی جو ریشو بنتی ہے ایمپلائیز ٹو ایر کرافٹ یہ دو سو گیارہ بنتی ہے اسی طرح ایمی ریٹس کی اگر بات کی جائے تو ایر کرافٹ ٹو ایمپلائی ریشو ان کی دو سو اکتیس بنتی ہے کیونکہ ان کے پاس دو سو انتر ایر کرافٹ ہیں اور ان کے پاس جو ایرکرافٹ ہیں وہ بھی بریتت آتنی ہیں اور یہ دوستو کتیس ایرکرافٹ ریشو میں بن کے تو اس طرح دوستو اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی ائر لائن دنیا کے اندر جو کہ ڈیفیسٹ میں ہو اس کے اوپر ڈیفیسٹ چار سو ارب روپے کا ہو اور لائی بیلیٹیز کوئی سو ارب روپے سے زائد ہو چکی ہو تو اس کے بعد چودہ ہزار پانچ سو تک کے ایرکرافٹ روپے سے زائد ہو چکی ہو جبکہ پی آئی اے کے پاس اتنے تھے ٹیک ہے نا چودہ ہزار پانچ سو ایمپلائیز تھے اور انتیس ایرکرافٹ کا کیریئر کا اوپرار فلیٹ بنتا تھا تو اب اسے کم کس طرح کیا گیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسے کم اس طرح کیا گیا کہ ایک ولنٹری سیپریشن سکیم کا آغاز کیا گیا جس میں بارہ شہر یا ستاسی ارب روپے جھنکا گیا سبتمبر دوہ در بیس میں کہ ایمپلائیز ولنٹری سیپریشن سکیم کے تحت اسے الگ ہو جائیں اپنی نوکری سے اور پیسے لے لیں تو اس طرح پھر جو ایکسپینسیز ہے اسے کم کیا گیا اور جو اینول ڈیفیسٹ ہے اسے کم کیا گیا اس کے علاوہ اب بتایا جاتا ہے کہ کوئی دو ہزار لوگوں نے اس سکیم کو اویل کیا حاصل کیا ولنٹری سیپریشن سکیم کو اور کوئی آر سو ایمپلائیز ایسے ہیں جنہیں فیک ڈگریز کی بنیاد کے اوپر نوکریوں سے نکالا گیا اسی طرح ہزار ایمپلائیز ایسے تھے جو کہ گوست ایمپلائیز تھے سیلریز تو ان کی جاتی تھی لیکن وہ کام کے اوپر نہیں آتے تھے اور اسی طرح گیارہ سو ایمپلائیز ایسے تھے جو کہ کرپشن کے اوپر نکالے گئے تو اس طرح اب یہ کم ہو کر کافی کم رہ چکی ہیں اور پر ائرکرافٹ یہ دو سو ساٹھ کے اوپر آ چکی ہیں تو یہ دوستو ایک بری ڈیولیمنٹ ریکارڈ کی جاری ہے پی آئیے کو لے کر اور اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ پی آئیے پروفٹیبل ادارہ بن جائے گا کیونکہ اب بوجھ کافی کم ہو چکا ہے اور آگے ہمیں پتا ہے کہ کرونا آگیا تھا اب کرونا کے بعد کا جو مرحلہ ہوگا کہ وہ انشاءاللہ پی آئیے کے لیے ایک نئی زندگی ہوگا تو یہ دوستو معلومات ساری میں نے آپ سے شیئر کی تو آپ نے لازمی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ